یہ بڑے چھپتا ہے ان کو چائنہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہائے اللہ یونائیڈس ٹیٹس نے یو اس ٹیٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے سینکشنز ایمپوز کی گئی ہیں امریکی مہک میں خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی کام کیوں اور ایک فرد پر پابندیاں آئیت کر رہا ہے یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پانچ اداروں اور ایک شخص کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو بیلسٹک میزائل اور کنٹرول میزائل آلات اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤں میں ملوث ہیں تیرا کیا ہوگا کالیاں جس کتہ میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے اچھا ہمیں اپنے ہمسایہ ملک بہارت کا ہی بہت بڑا ایک پریشر ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ کیا کسی بھی چائنیز کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا یا صرف ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جو کہ سیکیورٹی ہے ڈیفینس کے ریلیٹیڈ ہے آپ جو بول رہے ہیں وہ بحث کے لیے سننے کے لیے اچھا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ امریکنز خود تو بڑا اچھے کام کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ انڈینز کام کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نہ کر سکے یہ چیزیں جو ہیں زیادی بات ہیں ایٹ ٹائمز فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں پاکستان کے اندر سسٹم کے بنا تو ملک چل بھی سکتے ہیں سر ہم سے پہلے بھی کوئی نہیں ڈرتا یہ جو سینکشنز ہیں چائنیز کمپنیز کے اوپر بھی ہیں پاکستانی کمپنیز کے اوپر بھی ہیں انڈیا اس فور انڈرڈ لے کوئی پرابلم نہیں انڈیا رسیا سے تیل لے رہے ہیں بھائی فوگیٹ تیل دے موسٹ امپورٹنٹ تینگیز انڈیا جو ہے انڈیا اس فور انڈرڈ سسٹم چڑھا سمجھاو اسے سمجھاو ہل یہ ہے کہ ہم سرندر کریں اور ان کو بلائیں ان کو کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کی کیز بکڑیں اور آپ رول کریں ہم سے تو یہ نہیں چل رہا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو بھائی امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے بڑا جھٹکا ایک بڑا ایکسن یہ ہے جو چائنہ اور پاکستان بڑا ہی الو الو کرتے نا تو امریکہ نے بولا ہے بیٹا ایسے نہیں چلے تو اسی بات پر پاکستان کے کچھ سوکولڈ سافیوں کو پیٹ میں درد ہو گیا چائنہ کے ساتھ بھارت بھی کام کرتا ہے تب تو امریکہ کچھ نہیں کہتا لیکن پاکستان سے اتنی پروبلم کیوں ہے پاکستان کے پیچھے ہر کوئی کیوں پڑا رہتا ہے تو چلیے اسی بات کا آنند اٹھانے کے لیے چلتے ہیں پاکستان اس پہ دپارٹمنٹ آف سٹیٹ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ فائیو ایسی انٹیٹیز ہیں اور ایک انڈیویجوال ہے جو پرویفریشن میں انوالو ہیں پلیسٹک میزائل اور کنٹرول میزائل ایکوپمنٹ ان ٹکنالوجی کے اندار اور اس میں یہ بیجنگ بیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آ آر آٹومیشن فر مشین مشین بیلڈنگ انڈسٹری کے لیے انہوں نے انڈر ایگزیکٹی وارڈر وان تری تری ایٹو ٹھیک ہے جی جو کہ بیسی کلی 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 اور ان کی ڈیلیوری کے حوالے سے جو استعمال ہوتا ہے اب کوئیسن یہ ہے اگر آپ کو تھوڑے دن یاد ہو تو ڈاکٹر جے شنکر کی مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ رشا میں he was in یکرین اور سمیر تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی وہ تو امریکہ نے تو رشیہ کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں تو انہیں کہا we do not deal with the bilateral سینکشنز we only respect the UN سیکیورٹی کانسل سینکشنز کہ مطلب جو UN سیکیورٹی کانسل سے آئی ہیں یا UN کے حوالے سے اس کی ہم کرتے ہیں باقی ہم کسی کو برواہ نہیں کرتے ہیں اب کوئیسن یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایک نیشنل ڈیویلیمنٹ کمپلیکس ہے جو چائنہ کے جو یہ جو ریسرچ انسٹیوٹ آٹومیشن فر مشین بیلنگ انڈسٹری کے ساتھ انوالو ہے اب پاکستان جو ہے جاری بات ہے لانگ رینج بلیسٹک میزائل جو ہے اس کے پر کام کرتا رہا ہے کر رہا ہے شروع سے کر رہا ہے اور جاری بات ہے ایکیپمنٹ پر کیور کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ لارج ڈائیومیٹر راکٹ موٹرز لینی پڑتی ہیں شہین تری ہے اب ابیل ہے منہ لارڈ سسٹمز ہیں سو قویسن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور پاکستان کو کس پوزیشن میں چھوڑا جا رہا ہے اب امریکہ اگر سینکشنز لگا رہا ہے انڈر ڈی میزائل سینکشنز لوج آمز کنٹرول آمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے تحت اور ایکسپورٹ کنٹرول ریفارم کے تحت سو پاکستانی انڈویجول پی آر سی پیپلز روپلک آف چائنہ ایک انڈویجول کے اندر اور ایک پاکستان نی آنٹیٹی کے اوپر جو کہ بلسٹک میزائل پرولیفریشن ایکٹیویٹی یعنی کہ جو چائنہ کے ساتھ کام کرے گا اس کو امبان کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کیا یہ جو میتھیو میلر صاحب کی جو ڈسکشن ہے یا میتھیو میلر کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ اس سے کیا مطلب ہے کہ کیا کسی بھی چائنیز کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا یا صرف ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جو کی سیکیورٹی ہے کیونکہ امریکنز خود تو بڑا اچھے کام کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ انڈینز کام کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ لیکن وہ کہ رہے ہیں پاکستان نہ کر سکے یہ چیزیں جو ہیں زاری بات ہیں ایٹ ٹائمز فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں پاکستان کی اندر اور میں آپ کو اگر وہ سکیل گنوا ہوں جو انڈیا اور امریکہ کی کمپریہنسیو گلوبل سٹریجک پارٹنرشپ کا آپ کو میں سکیل بتاؤں اور آپ دنگ رہ جائیں اور پاکستان کو اللہ نہیں ہے کہ وہ ایک چائنہ کے رسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی کام کر سکے بلسٹک میزائل پروگرم بیسے ٹریڈ ایکانومی کے بھالے سے تو وہ زاری بات نہیں ہے کچھ کہتے ہیں امریکنز so that is a point اب زاری بات ہے یہ جو سینکشنز ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اب لوجک ہے امریکنز کے پاس لوجک یہ ہے کہ جو بیجنگ رسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فرم مشین بیلڈنگ انڈسٹری ہے یہ بیسیگری اس کے اوپر اس لئے سینکشنز انوالو ہیں کہ اس نے انڈویجولی جانتے ہوئے جو ایکیپمنٹ اور ٹیکنالوجی جو ہے ٹرانسفر کی ہے جو کہ انڈر دی ایم ٹی سی آر مطلب ایک نون ایم ٹی سی آر کنٹری کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ایم ٹی سی آر وہ کہہ رہا کہ انہوں نے ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ان کو ایکیپمنٹ دیا جو نون ایم ٹی سی سی آر کنٹری ہے سو یہ چیز جو ہے کہ کتنا زیادہ پتہ آپ ان کی انٹیلیزن سیکھ کریں ان کا ریلیشن اب مجھ آم نوٹ ان ٹو کتنے بڑے امانے پر دیکھیں جو یہ سارے ساری ایک سائز ہوئی ہے سو تھوڑے عرصہ پہلے بھی پاکسان کے اوپر انڈیا اس 400 لے کوئی پرابلم نہیں انڈیا رسیہ سا تیل لے رہے بھائی فگیٹ تیل the most important thing is انڈیا جو ہے it bought اس 400 سسٹم from the امیر رشن ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اور کوئی کسی کی اور اس کے اوپر گیا مارک روبیو ریسنلی کانگریس میں جو بل لے کے آئے اس بل میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا کو S400 خرید دینا پڑتا ہے تو وہ خرید دیں اس کے اوپر ویور دے دیں کارٹ سا کارٹ ویور دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک جی اب یا تو امریکن یہ کہتے ہیں کیونکہ S400 آر ہے چائنا کے لیے پڑ یہ پاکستان کے لیے بھی دوار ہے آپ کو اپنے نیشنل انٹریس کو پرٹیکٹ کرنا ہے پاکستان پرٹیکٹ اس نیشنل انٹریس پاکستان جو ہے ان مرجنل آئیز ان فرن آب دی انڈیان آب مجھ یہ بتائیں کہ انڈیا کا جو جو ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے انڈیا کا امریکہ کے ساتھ آپ کو پتا یہ کس لیول کا ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے جی کدھر کدھر کلابوریٹ ہو رہا ہے صرف دیفینس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں دیفینس کے حوالے سے سپیس کلابوریشن گوبرننس ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جی آٹیفیشل انٹالیجنس کے اوپر جی گلوگل ساؤتھ میں جی انڈیا کو یہ رول دے دو چھ ٹھیک جی کتنے بھڑ پر مانے پر آ جی انڈیا کو جی سیون میں بلالا جی انڈیا کو نیٹروں کی میمبرشی پاپ فر کر دو دیکھا بھائی پیٹ درد کا لیول پیٹ درد سے آہ 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 بھر رہا تھا اور اپنا دکھ ایسے پرکٹ کر رہا تھا کہ ان کے اوپر پرتی بند لگایا اس سے دکھ نہیں تھا ان کو اپنے دکھ سے زیادہ بھارت کے کس کے ساتھ کیا ریلیشن سے اس سے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر بولتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کو کیسے پروٹیکٹ کریں بیٹا تم ایسے ہی کرتے رہو دوسروں کے بارے میں سوچتے رہو تمہارا بیڑا گھر کوت رہے تو آج کا